مقصرین کے بارے میں امام حسن عفقری جلل شانجوں نے فرمایا یہ یدیدی فوج سے بتے رہے ہیں تو مقصرین کے ساتھ ویسے ہی روئیہ رکھے جیسے یدیدی فوج کے ساتھ مختار نے رکھا ان کی کوئی بخشش نہیں ہے اور پھر محصوبت قول ہے کہ ان کی محفلوں میں شدید محفلیں ہمارے نام پر ہی منقض کی دینا ہو رہی ہیں کیونکہ ان محفلوں میں ظاہر سے بہتر قصر ہوگا محصوبت کی شاری میں مستاخی ہوگی تو آج کل یہ ہے کہ کوئی مقصر خطیب آیا لاکھر آیا اس کی ملے سمیں بھی شریک ہو رہے ہیں محفلوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں وہ سب محصوبت کی دشمنی پر منقض ہو رہی ہیں آج کل تو ہے کہ خطیب آ رہے ہیں باہر تھے کینیڈا سے اور انگلینڈ بغیرہ سے اور وہ یہاں پر آتے ہیں میٹی میٹی باتیں کر رہے ہیں ملائے ہوں ہم بھی اپنی طرف گر رہے ہیں وہی مجموعہ لکھیں وہ اکثر یہ چھوکر کے خیر رہے گی ہم بھی ملائک والے ہیں مگر جو مقصر ہے اس کی محفل میں شریک ہونا گناہ ہے محصوبی نے منع کیا کہ بلے محمی کی نام پر محفل منقض ہو رہی ہو بلے ملیس محصوبی کی نام پر منقض کر رہی ہو رہی ہو اگر مقصر مناقض کر رہا ہے اس ملیس کو تو اس کو نشطر کرنا حرام ہے کیونکہ مقصر کے لئے فوج سے بطر ہے مقصر کی بخش ہے ہی نہیں اور مقصر کون ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں ہی کوئی ٹیر مانتا با شخص مقصر ہوتا ہے بہت سارے ملیلہ پڑھنے والے بھی مقصر ہوتے ہیں مقصر ہر وہ شخص ہے جو معصومین کی حد بندی کریں مومن صرف وہ ہے جو معصومین کو بے شک اور بے حد بندی کریں حد بندی نہ کریں کتابوں کے حوالے طلعش نہ کریں کہ مجھے فلانہ معصوم کی کوئی خدایل چاہیے تم نے کتاب کون سی ہے اور حوالہ کدھر ہے اور کتاب کہاں پڑھی بھی ہے اور کون سے مشتہد نے لکھی ہے کون سے حقیم نے لکھی ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جس میں ایک لمحے کیلئے معصومین کی کچی بھی فتیدت پر شکت کی حد بندی بھلے وہ تقلی لگاتا ہو بھلے وہ عزیز اللہ پڑھتا ہو بھلے وہ تقلی لگتا ہو بھلے وہ تقلی لگتا ہو جس میں معصومین کی خدایل گھرائے یا خدایل پشت کیا وہ مقصر ہے اس کے خواب تعلق رکھنا دوستی رکھنا شادیاں کرنا رشتے بنانا حرام ہے کیونکہ وہ یدیدی ٹوڑے سے بکتا رہے ہیں اب یدیدی ٹوڑے میں کون کون تھا کس سے بکتا رہے ہیں بھلے وہ تکتا رہے ہیں